السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے ایڈوانسٹ آرگنائزیشن کی بات کی تھی کہ ہم اپنے بچوں کے جو ویک ایریاز ہیں ان کو کور کروانے کے لیے اب آرگنائز کریں گے پورے سسٹم کو کہ اب ہم روٹینز پہ بات کریں گے اور اگر آپ مدرز کے دیکھیں تو اس انہی معاملات میں بہت سی سٹرگلز چل رہے ہوتی آپ اپنے بچوں کو بہت سی چیزیں سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ صبح سے لے کر شام تک روز آپ کی کئی چیزوں پہ اسی طرح سے سٹرگل چلتی ہے ہم فوکس دیلی روٹینز پہ کیوں کر رہے ہیں بہت سی جو اگزیکٹیو سکلز ہیں وہ ان دیلی روٹینز کے ساتھ ہیں ایک تو ہم نے یہ کام روزانہ کرنے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کام ہیں ان میں بہت سے بچوں کے اگزیکٹیو سکلز بیلٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو جتنا زیادہ آپ ان کو ارگنائز کر دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ بہت سے سکلز ان کے بیلٹ ہوتے جائیں گے جب ان کے وہ سکلز بیلٹ ہو جائیں گے تو پھر اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا اور بھی کاموں میں جہاں جہاں وہ سکلز یوز ہونے ہیں وہاں فائدہ ہو جائے گا تین طرح کی روٹینز ہوتی ہیں اگر آپ ان کو براڈلی دیکھیں ایک روٹین وہ ہوتی ہے جو کہ گھر کے کام ہیں کچھ روٹینز ایسی ہیں جو سکول سے ریلیٹڈ ہیں جب آپ کے بچے سکول جا رہے ہیں اور تیسری جو چیز ہے وہ روٹین سے ریلیٹڈ کیا ہے جس میں آپ کے بچے نے ایموشنل کنٹرول بیلٹ کرنا ہوتا ہے اس میں فلیکسبلیٹی اس نے سیکھنے ہوتی ہیں اس میں اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کہاں میں نے کیسا بیہیوئر دینا ہے تو ان تین ایریاز کو ہم ٹارگٹ کریں گے جب بھی ہم بچوں کی روٹین بنائیں گے ہم نے ایج اپروپریئٹ بیہیوئر بچوں کا ضرور دیکھنا ہے اس ایج میں مجھے بچے سے کتنی ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے یعنی آپ انریلیسٹک ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں گے آپ کو پتا ہونا چاہیے چار سال کا بچہ کیسے بیہیو کرتا ہے پانچ سال کا آٹھ سال کا دس سال کا بارہ سال کا اس روٹین کے لیے ایک ایوریج جو بچہ ہوتا ہے وہ کیسے بیہیو کرے گا اور اس کا آسان طریقہ ہوتا ہے آپ گوگل کریں اور آپ دیکھیں آپ کے بچوں کی جو ایجز ہیں کہ اس ایج پہ بچے کیسے بیہیو کر لیتے ہیں جتنا بچہ چھوٹا ہوگا جو بھی آپ روٹین کروا رہے ہیں مثلا صبح سب بچوں نے سکول کے لیے اٹھنا ہے اور سکول جانا ہے سکول سے واپس آکے کھانا کھانا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے ہونگ بک کرنے بیٹھنا ہے پھر انہوں نے رات کو ان کی بیٹ ٹائم روٹین ہے یہ چار پانچ چیزیں تو فکسٹ ہے نا یہ سب بچوں نے کرنی ہے لیکن اس میں آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ جتنا چھوٹا بچہ ہوگا اس کے لیے وہ روٹین شورٹ ہوگی جتنا بڑا بچہ ہوتا جائے گا اس کو اب آپ ٹائم کو سٹریچ کریں گے اور اس کو زیادہ رسپونسیبیلٹی دیں گے اچھا جتنا چھوٹا بچہ ہوگا اتنے سٹیپس آپ نے کم رکھنے کیونکہ اگر آپ نے اس کو زیادہ ٹاس دے دیئے تو وہ سکت تو سن لے گا لیکن وہ مینج نہیں کر سکے گا بہت سی بدرز کہتی ہیں کہ میں اس کو بار بار ریپیٹ تو کرتی ہوں اس کو بتاتی تو ہوں دیکھیں آپ بیشت بتا رہی ہیں لیکن اس کی ایج کے لیے وہ سٹیپس زیادہ ہو جاتے ہیں اسی طرح چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لیے آپ کوئی پکچرز لگا سکتی ہیں کیوز رکھ سکتی ہیں بہت سی مدرز کیا کرتی ہیں خود کام کرنا شروع کرتی ہیں وہ کہتی ہیں میں اگر اس کو کہوں گی اس سے بہتر ہے میں خود نہ کروں گی لیکن نہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس ایج پہ اس بچے کو یہ کام کر لینا چاہیے آپ نے اس کو کرنے دینا ہے لیکن آپ خود کیا کریں گی آپ اس کی ایک قسم کی بیک پہ سپر ویجن پہ رہیں گی آپ اس کو ایسے بات بول سکتی ہیں کہ کیا نا ہیلپ یو تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ آپ کہہ رہی ہیں میں کر رہی ہوں تو میں تو کام کرنا نہیں آتا یا آپ اس کو ایسی بات پوچھ سکتی ہیں کہ میں آپ کے پاس ہوں اگر آپ کو ہیلپ چاہیے وہ آپ مجھ سے ہیلپ لے رہے تو بچے پھر خود کوشش کرتے ہیں کرنے کی اور وہ اپنے کام کو زیادہ سٹریچ کرتے ہیں زیادہ محنت سے کرتے ہیں جب بڑا بچہ ہو جائے گا اور بڑے بچوں کی جب آپ روٹین سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب آپ کیا کریں گے ان کو فل پلان دے کے کہ اچھا مثلا ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ٹو منٹس میں اگزامز آنے والے ہیں آپ کو اگزامز کے لیے یہ یہ آپ کے ویک ایریاز ہیں یہ آپ کے سٹرونگ ایریاز ہیں چلو ہم اس کے لیے پورا ایک پلان بناتے ہیں کہ ڈیلی آپ کیا پڑھو گے پھر آپ اس کو سمالر پورشنز میں ڈیوائٹ کر کے اس کو دے سکتے ہیں یا آپ مارنگ روٹینز کے لیے آپ کوئی چیز ان کو ایڈیشنل ٹاس دینا چاہتی ہیں آپ وہ دے سکتی ہیں اسی طرح یہ جو بڑے بچے ہوتے ہیں جب آپ ان کو انوالف کرتے ہیں آپ ان سے نیگوشیئیٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی گیم کھیلنا چاہ رہا ہے تو آپ کے ٹھیک ہے میں سارا دن دیکھوں گی آپ کا اگر کمرہ نیٹ ہوگا تو آپ نے ان کو پھر کوئی پریولیج دے دی ایسی وہ کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ بیڈ ہیبٹ والا ہو سے دیتے ہیں جو غلط ہوتی ہے وہ نہیں کرنا وہ آپ نے پھر کلیریٹی سے اپنے پاس لکھ کے رکھنی ہے وہ چیزیں جو صحیح ہیں تاکہ آپ اپنے بچوں کو پھر وہ صحیح چیزیں دیں ایسے بچوں کے لیے بھی کئی دفعہ آپ نے یا پکچرز یا کیوز یا کوئی بھی چیز کہیں لگانی ہے نوٹس بورٹ لگا سکتے ہیں آپ اس کے پر کوئی ریمائنڈر لکھا ہوا ہوگا دیکھیں ایک ہوتا ہے کوئی بھی روٹین کا کام بچے سے کروانا اور ایک ہوتا ہے کام تو بچہ روٹین کا کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ نیچے آپ سٹرکچر بیلڈ کر رہی ہیں کسی بھی روٹین کے لیے آپ کو پہلی چیز یہ سوچنی ہے اس سے کون سا اگزیکٹیو سکل بیلڈ ہو رہا ہے آپ نے اس کے لیے ڈیسائیڈ کرنے اس بچے کے لیے کون کون سے سٹیپس فالو کرے گا کیسے اس کو پلان آؤٹ کیا جائے گا تیسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے سپر وائز کب تک کرنا ہے اور کب میں نے سپر ویجن چھوڑ دے گی اور چوتھا سٹیپ آپ کا یہ ہوگا کہ کوئی ایڈیشنل میں نے ایڈیسمنٹس کرنی ہے چلے آج ہم پہلے ٹاسک کو پکڑتے ہیں اور پھر کچھ ٹاسک کو اس میں ایڈ کرتے جائیں گے میتھے ڈیک ہی ہوگا ملتا جلتا ہوگا صرف کچھ کچھ چیزیں آپ کی ڈیفرنٹ آئیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی جیسے کہ صبح اٹھنا ہو آپ نے سکول کے لیے ان کو اٹھایا کہ سکول کے لیے اٹھاتے ہیں تو ساتھ ہی فجر کا ٹائم ہوتا ہے ایک ان کا سکل ڈیویلپ ہوگا ٹاسک انیشییشن کا یہ یاد رکھنا ہے کہ جن بچوں کا یہ ویک ایریہ ہوگا ان کو آپ کو کافی عرصے تک رمائیڈر دینا پڑے گا کیونکہ ہم پھر مقابلہ کرتے ہیں دیکھو تمہارا بھائی اور بہنت اٹھ کے تیار ہو گیا اور تم نہیں تیار ہو رہے تو میبھی اس بچے کا ویک ایریہ ہے اسی لئے اس کو زیادہ ٹائم لگ رہا تیار ہونے کے لیے دوسرا اس میں کونسا سکل ڈیویلپ ہوتا ہے وہ ہے سسٹینڈ اٹینشن کا کیونکہ کئی بچوں میں اگر یہ نہیں ہوگا کیا کریں گے آپ نے اٹھایا ایک جگہ سے اٹھے دوسرے بیٹ پہ جا کے سو گئے یا دو دن کی آپ چھوڑ دیا اسی طرح اس سے ورکنگ میمری بھی ڈیویلپ ہوتی ہے کہ میں نے اٹھنا ہے پہلے باتروم جانا ہے دعا بھی پڑھنی ہے جوتی بھی پہننی ہے پھر واشروم سے نکلنا ہے وضو کر کے پھر میں نے نماز بھی پڑھنی ہے پھر نماز پڑھ کے اپنے چیزیں ٹھیک کرنی ہے ناشتہ بتانے ہیں ماما کو اگر آپ کے بچے کی روٹین بنی ہوئی ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے بچے کی روٹین نہیں بنی ہوئی آپ سب سے پہلے کیا کام کریں گی آپ اپنے پاس بیٹھ کے پہلے پوری لسٹ بنائیں گی کہ صبح میں بچے سے کیا کروانا چاہتا ہوں مدرز کیلئے یہ سٹرگل کیوں ہے کیونکہ دیکھیں ایک طرح سے آپ نے بچوں کو تیار کرنے آپ کے ہزبنڈ نے بھی اگر اسی وقت نکلنے تو ان کو بھی آپ نے ٹینڈ کرنے اس کے ساتھ آپ نے بچوں کے لنچ باکسز بھی بنانے پانی چیزیں ان کو اس وقت ناشتہ بھی کروانا ہے اور اگر کوئی کرائسس ہو رہا ہے کسی کے کپی نہیں مل رہی پین نہیں مل رہا کچھ اور وہ بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہیں تو اگر آپ پہلے بیٹھ کے یہ کریں کہ ساری چیزوں کی لسٹ بنائیں لکھ لیں اپنے پاس کہ صبح نا میں چاہتی ہوں کس طریقے سے کریں اس کے ساتھ چیک لسٹ بنا لیں اب آپ چیک لسٹ یا اپنے پاس رکھ لیں یا آپ کہیں بورڈ پہ لگا بھی سکتی ہیں آپ اب بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پورے اس سٹپ کو دہرائیں گے اگر بچہ چھوٹا تو سٹپس تھوڑے رکھیں گے اور اگر بچہ بڑا ہے تو پورا پلان بتا سکتی ہیں آپ ان سے پوچھ بھی سکتی ہیں کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں ہم کیا کیا کام چاہ رہے ہوتے ہیں ہو جائیں اچھا اس کے لئے آپ کیا کیا کرتے ہیں آپ کو کہاں کہاں پرابلم ہوتی ہے تاکہ پھر آپ اس کے مطابق ان کو گائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں پھر آپ نے ایک اور چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ اس پورے پروسس میں ٹائم کتنا لگتا ہے میں نے بہت کومنلی دیکھا کہ کئی مدرز کمپلین یہ کرتی ہیں کہ جی ہمارا بچہ ناشتہ نہیں کرتا صبح اس کی اور بھی بجوہات ہیں لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بچے کو اٹھاتی کتنی دیر ہیں پہلے سکول جانے سے تو کتنی دیر پہلے جواب آتا ہے 15 minutes 20 minutes تو کیا realistically بچہ وہ ناشتہ بھی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو آپ کو realistically دیکھنے کہ یہ سارے پروسس یا کام کرنے میں میرے بچے کو کتنا ٹائم لگتا ہے کوئی بچہ سلو ہوگا آرام آرام سے کرے گا کوئی بچہ کوئی بچہ ہے وہ جلدی کر لے گا آپ ہر بچے کو اس کے مطابق اپنا وہ پلان دیتے ہیں اور پھر آپ ان سے رول پلے بھی کروا سکتے ہیں آپ آنکھیں بند کر کے imagine بھی کروا سکتے ہیں ایک دفعہ کہ ہم پہلے کیا کریں آپ ان کے ساتھ ایک دفعہ go through پورے سٹیپ سے کر لیتے ہیں اب آپ نے ایکچولی بچوں سے کروانا شروع کر دینا ہے جب بچے کر رہے ہوں گے اب آپ نے کیا چیزیں کرنی ہے تاریف کرنی ہے انکریج کرنا ہے ہم بچوں کو ڈانٹے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ تو تم نے کرنا ہی نہیں ہے اس کو بتانے کا تو فائدہ ہی نہیں تھا تو ایسے نہیں کرنا جو وہ کر رہے ہیں وہاں ان کے پوائنٹس دیتے جانا ہے چیک لیس پہ دیکھتے جانا ہے ماشاءاللہ یہ رہ گیا کوئی بات دیں کال آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کو بھی ایٹ کرنا ہے جب چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے آپ یہ بھی کر سکتی ہے کہ چیک لیسٹ اپنے پاس رکھیں مثلا آپ کچن میں آپ نے بچے کو دو کام بتائیں آپ ہوگا ہے آپ اس میں سے نیکس دو سٹیپ بتا دیں اس سے بچے کی آہستہ آہستہ پریکٹس ہو جاتی ہے بچے کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے دماغ میں ہمارے سٹیپ ہوتے ہیں لکھتے نہیں بچوں کو کہتے ہیں مجھ سے آکے پوچھنا اچھا ایک آکے چیز پوچھتے دوسرا کچھ اور پوچھتے تیسرا کوئی اور بات کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے انسانی human capacity ہے پھر ہم ڈانڈنا شروع کر دیتے ہیں ان کو اسی لئے لکھنا ضروری ہے کہ آپ نے اس کا plan اٹھایا یا آپ کے سامنے کہیں لگا ہوئے آپ اپنا کام کر رہی ہیں صرف وہاں سے دیکھتی جا رہی ہیں اور ان کو بتاتی جا رہی ہیں کہ آپ نے next یہ کام کرنا ہے timer بھی رکھ سکتی ہیں بچوں کو بھی یہ responsibility دے سکتی ہیں یہ سارے کام آپ کے 30 minutes میں ہو جانے چاہیے اگر کو جلدی اٹھانے یا کچھ steps کم کرنے کیونکہ ہم پہ تو بالکل ideal situation پہ جاتے ہیں پلس اگر morning routine ہے تو کچھ چیزیں آپ رات کو پیٹ مستان بیک رات کو پیک ہوتا ہے uniform کو چیک کر کے جگہ ہنگ کر رات کو کر نا تو یہ آپ کو اپنے مطابق دیکھنا ہے کس طرح سے کون سی چیز میرے لئے چیلنج ہے کس چیز کو میں چیک کر 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 اچھا ایک اور routine ہے آپ کی بچوں کا issue ہوتا ہم چاہتے ہمارے بچے independently اپنے کمرے صاف کریں اس میں جو skills آپ کے develop ہوتے ایک تو task initiation ہوتی ہے دوسرا sustained retention ہوتی ہے تیسرا working memory ہوتی ہے یہ پہلے میں بھی تھی اور چوتھی چیز ہوتی ہے organization اب آپ دیکھیں اگر فرض کریں آپ کے بچے کو bedroom set کرنا نہیں آتا اور آپ نے صرف morning routine پہ focus کیا تو چار مہینے میں اس کی morning routine اچھی بن گئی اس کے بعد اس کو bedroom کی روٹین پہ لائیں گے تو وہ بہت چلدی کرنا شروع کر دے گا کیونکہ وہاں اس کے نہیں ٹھیک ہو رہا بچے ہیں اور آپ کو اپنے آپ کو بھی مارجن دینا ہے کہ مجھے بھی ایڈجیسٹ ہو نا ایک چیز پہلے میں establish کر دوسری چیزوں کو جہاں جہاں تک manage کر سکتی کروں گی لیکن اس کو fine tune کروں گی آہستہ آہستہ اور اس میں بھی آپ بیڈرون ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا آپ اپنے حساب سے پلان کر لیں چھوٹے بچے کے لیے تھوڑے سٹیپ بتائیں بڑے کے لیے زیادہ کریں بڑے بچوں کو involve بھی کر لیں اس پروسس میں کیا آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ چیک لیس بنا لیں ٹائم دیکھ لیں کتنا لگتا ہے کس وقت بیڈ ان کو ٹھیک کرنا ہے اس کے لیے آپ ریوارڈ کیسے کریں گے یہ بھی ایک ایک کام ہوتا ہے کہ کام کام کروانے میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ ان کو end result دکھاتے جب آپ کام ختم کریں گے تو یہ تک آپ پہنچ رہے اور اس میں پھر آپ پورے steps کے ذریعے مثلا آپ نے بچے کو پھٹھایا کہ آج ہم نے یہ project کمپلیٹ کرنا بچہ کہتے نہیں وہ تو ٹیچر نے ٹیوزڈے کو مانگا ہے ابھی تو ویکنڈ ہے ہم نا ویکنڈ دیتے ہیں تو آپ کو کیا کرنے ہیں ان کو بتانا ہے کہ نہیں جو کام کمپلیٹ ہونے والے رول بنا لینا ہم نے اسی دن کمپلیٹ کرنا یا ہم اس کے کچھ steps ڈیوائیٹ کر لیں گے کچھ برین سٹرومنگ ابھی کر لیں گے بچوں کو آپ یہ بھی بتانا ہوتا جیسے کچھ چیزیں ہوتی جن کو پریکٹس کرنا ہوتا اس میں ماں کو بہت پرابلم ہوتی ہے جیسے فار اگزامپل ایک تو اگزامز کے لئے پڑھنا ایک ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے بچے کام میرے بچے کرتا رہے یا میرے بچے ریڈنگ ریڈنگ جو ویک اری ہے اس کو بچے آوائیڈ کرتا بچے کو آپ نے اس کا بیلد کرنا ہوتا ہے اس کو پورا پلان بنا کے دینا ہوتا ہے یہ آپ کا ویک اری ہے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے جیسے اگر بچے کہتا ہے یہ question بہت مشکل ہے مجھے نہیں یاد ہوتا اس کو آپ ہمیشہ کہہ سکتے ہیں اچھا آپ ایسے کرو اس کو روزانہ ری ٹائمز ریڈ کر دیکھ کے ریڈ کرنا آپ نے اب بچے کو اتنا ایزی لگتا ہے بچے بس ریڈ کرنا آپ کہتے ہیں ہاں 15 منٹ میں آپ کو دوں گی آپ میں بیٹھ ریڈ کرنا ہے اب جب بچے اس کو ریڈ کرتا ہے تو اس کو ایک ویک کے اینڈ پہ کیا ہو جاتا ہے وہ یاد ہو جاتا ہے اچھا اسی طرح آپ اور کوئی پریکٹس سکیجول دے سکتے ہیں مثلا جب ہم سکول جا رہے ہیں تو ہم ٹیبل ریوائز کریں دعائیں بھی آپ نے یاد کروانی ہیں تو آپ وہاں پہ اس طرح یاد کروا سکتے کوئی حفظ کروانا ہے فوکس حفظ تو اپنی جگہ کرائیں لیکن آپ چاہرے کہ ان کے پریکٹس ہوتی رہے بہت سی چیزوں کی تو ایسے ٹائمز آپ نے یوز کرنے ہوتے ہیں جس طرح مورننگ روٹین ہے اسی طرح بیٹ ٹائم روٹین بھی ہے پھر وہی تین سکلز ڈیویلپ ہو رہے تو بیٹ ٹائم کے لیے بھی بھی آپ پورا لکھیں کہ آپ اس ٹائم پر کیا کیا چاہ رہے ہیں اور جتنی مسنون چیزیں ہیں وہ سب مورننگ کیا ایوڈنگ کیا کسی بھی ٹائم کی روٹین اس میں شامل کر دیں پڑھائی کے لیے بیٹھنا تو علم والی دعائیں پڑھنی ہیں اور وہ پلان بنائیں پورا ایک ہم روٹین یہ بنانا چاہتے ہمارے شروع سے بچوں کو عادت ڈالیں کہ ان کا study corner ہو یہ نہیں کہ کبھی اس بسترے پہ بیٹھ کے کام کرے ہیں کبھی اس bed پہ بیٹھ گئے ہیں کبھی کبھی تو ہوگا آپ کے ساتھ کچن میں بھی چلے جائیں گے لیکن روٹین میں ایک فکسٹ ایریا ہونا چاہیے جو ان کو پتا this is my study area جہاں پہ ان کی سارا material books copies ہر چیز وہاں پہ پڑی ہوگی جب آپ کبھی بچوں کو کوئی ایسی روٹین سکھانی ہے تو آپ بچوں کی ساری چیزیں ڈیس سے باہر نکال لیں ایک دفعہ بچوں سے پوچھیں گے کون سی چیزیں وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں اور یہ آپ بچوں سے کروائیں گے جیسے آپ جب خود کریں گے تو کیا پرابلم ہوگی بچہ آکے دوبارہ اس چیز کو ویسے رینڈم رکھ دے گا آپ نے بچوں کا skill بیلٹ کرنا ہے کون سا سبجیکٹ ایوری ڈی ہوتا ہے اچھا وہ copies اور بکس سامنے رکھ کن کن چیزوں کی آپ کو ڈی لی ضرورت ہے ان چیزوں کو بھی سامنے رکھ جہاں سے آپ نکال سکیں جو چیزیں آپ کو ڈی لی چاہیے کبھی کبھ چاہیے لوس شیٹ ہیں کچھ دفعہ بچے کہتے ہیں ٹیچر پریکٹس کے لیے مانگتی ہیں یا کوئی اور ایسے مٹیریل ہے کلر پینسل ہیں یا آٹ مٹیریل ہے وہ آپ کو ون سو چاہیے اب آپ وہ ساری چیزیں کیا کریں گی ایسی کیبنٹ میں رکھوائیں جو ڈیلی کا نہیں ہے تاکہ جب ان کو کبھی ویسے ضرورت ہو نکالیں اس سے بچوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کون سی چیزیں قریب رکھ 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 خرابی بھی کم کرتے دن ہو کہ اس کو ریچ آٹ کرنے اور اس سے چیز اٹھا لی نہیں ہے آپ یہ کریں کہ ایک دفعہ اپنے بچوں کے ساتھ لگ کے جہاں آپ چاہ ہائی کی اور اس نے آکے کہ ماما کر لیا چلیں کھلیں مجھے بریک مل جائے گی آپ اپنے پچے نکالیں کہ چلیں میں چل کے میچ کرتے ہوں اس سے آپ کام بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ہم کیا رہے ہوتے ہم ایسی جملے بول رہے ہوتے جس سے ہمارا ریلیشنشپ بچوں سے خراب ہو جاتا ہے بار بچے کو کہنا پڑتا آپ اور آپ اس پچر پور کو دکھا کے تو پھر ان سے بہت ایسے کام جو ایجسٹ کرنے والے ہیں وہ کر سکتے ہیں اسی طرح جب آپ کبھی کسی آفیس میں جاتے ہیں بچوں کی ابزورویشن کو بھی بیلٹ کریں آپ دیکھیں انہوں نے کیسے اپنی کیبنیٹ سیٹ کی رہے ہیں دیکھیں یہ نکال رہے ہیں تو کیسے ان کی فائلز لگی میں ہیں even سٹیشنری شاپ پہ جاتے ہیں کتنی جلدی ہم پک کر لیتے ہیں کہ یہاں سے کپیز ہیں یہاں سے بکس ہیں اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ سیکھتے ہیں پلیننگ سیکھتے ہیں ٹائم مینجمنٹ سیکھتے ہیں اور ہومورک میں کیونکہ دماغ بھی لگتا ہے نا تو میٹا کاغنیشن سیکھتے ہیں ہومورک کرنے سے ان کے لائیف لانگ بہت سے سکلز ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے بچے جب سکول سے آتے ہیں اپنی روٹین آپ بنائیں گے کہ آپ چل جائے گا کہ لمبا کام ہے کل کوئی دو ٹیسٹ تو نہیں ہے کوئی ایسی ریٹن چیز ہے جس کے لئے کچھ مجھے بچے کو ہیلپ کرنے کسی دن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کام بہت تھوڑ ہے اور آپ پلان کری تھی کسی کو وزیٹ کرنا ہے یا کوئی مہمان آنا ہے تو آپ اس کے بہت سی چیز اپنی پلان کر سکتی ہیں جس دن زیادہ کام ہے کوئی کہ رہا تھا کہ میں چکر لگاؤں اب آپ کو لگا دی دو بچوں کا تو آپ اپنا پروگرام کر سکتی ہیں کیونکہ پھر ہم ادھر بچے کے پیچھے بھی ڈنڈا لگاتے کام کرو اور ہم فرسٹریٹ بھی ہوتے ہیں کہ میں نے جانا تھا میں جان ہی پاری سات آٹھ سال کے بچے کو تھوڑی سی سپر بنانے کی ضرورت ہے تو اب آپ نے ہوم وک کی لئے جو میٹیریل اینا بچے کو ڈیس پہ بٹھایا اس کو کہنا ہے پہلے سے ساری چیزیں وہ رکھ لو ہم کیا کرتے ہیں وہ بات ہے ارغور طریقے سے کرواتے ہیں اب جی وہ فلان ہی چیز نہیں مل رہی اب بچے 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 کو کہتے ہیں سارا میٹیریل جو آپ کو اس ریلیٹی چاہیے آپ نکال کے رکھ لیں اور پھر آپ اس کے بعد بچے کو پوچھ لیتے ہیں کہ آپ پہلے کون سا کام کرنا چاہیں گے بچے کچھ لیں لرننگ کرنے جنرل پرنسپل کہا جاتا بچے کاری لے گا کو آپ یہ بھی روٹین دیں گے آپ سکول سے آئیں گے آپ ریسٹ کریں گے آپ کھے لیں گے بریک لیں گے مغرب کی نماز پڑھیں گے کچھ بچے کہتے ہیں ہمیں مغرب کے بریک چاہیے ہم اس سے پہلے اپنا کام کریں اور آپ کا کام کیا رول منت کا پلینر لے لیں اور ہر دن کا سبجیک رکھ لیں دو سبجیک بھی آپ رکھ سکتے پھر جتنا ان کا سیلیبس ہے اس کو اس میں فٹ ان کر دیں یہ پلیننگ آپ کو تب کرنی ہے جب آپ اکیلی ہیں کوئی سامنے چیزیں لکھیں ہیں کہ آپ کے بچے نے کیا کیا یاد کرنے کیا کیا لکھ جب ویک شروع ہوتا ہے تو آپ نے صرف اس دن کا سکیجول کھول لیں اور بچوں کو بتا دینا آپ یہ کرنے جب بچے کر لیں اگر وہ کوئی ایڈیشنل چیز کرنا چاہئے آپ ضرور کرواتے لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ان کو ریلاکس کرتے اس طرح بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ہر وقت ہماری نرف پہ سوار نہیں اور آپ خود بھی ریلاکس ہوں گے کیونکہ ان چیزیں کور کر چکے ہوں گے اگر کوئی چیز آپ کو لگے گی اس میں صحیح نہیں ہو رہی نا نیکس ٹو ویکس کا پلان بنائیں کیونکہ آن سپاٹ دو یا تین بچے آپ کے سر پہ پڑے پوچھ رہے ہیں کیونکہ آپ جو پوچھتے ہو کہتے ہیں میں نے پڑھ لیا مجھے آگ ہے سبحان 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 سبحان